اینکر پرسن کامران خان صاحب بہت بڑی غلطی کر بیٹھے جس پہ ان کو معافی بھی مانگنی پڑی شہباز گل صاحب بڑا افسوس ہوا مجھے آج پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں نے بڑا غلط سلوک کیا آج ان کے ساتھ جلسے میں جو ہے وہ نعرے لگائے گئے وزیراعظم نواز شریف تو مریم نواز صاحبہ نے جی انشاءاللہ کہا وزیراعظم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں ڈاٹ 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 لکھاوا ہے کہہ دیا کوئی گالی ہے ایک موقع کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک نمبر بھی بلوک کر دیا عمران خان کھانا کھائے بغیر ایوان صدر سے چلے گئے بہت بڑی خبر ہے یوں جنرل فیض نے شاکترین کے نیاب سے کیسز ختم کرائے اصل عمران نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم غلط سائٹ پر چل پڑے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈجیلل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کھوں گا ناظرین اس ویڈیو کے اندر ایک تو انکر پرسن کامران خان صاحب کی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھ ہے جس پہ ان کو معافی بھی مانگنی پڑی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آخر معاملہ ہے کیا بیکگراؤنڈ کیا ہے شہباز گل صاحب بڑا افسوس ہوا مجھے آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بڑا غلط سلوک کیا آج ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اصل عمر صاحب کے ابھی نام جو ہے وہ ایک بڑی عجیب جگہ پہ لیا گیا ہے ایک کولم کے اندر جو ہے ان کے حوالے سے بات آئی ہے پتہ نہیں قصد تک یہ بات جو ہے ان کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے کچھ یہ بھی شیئر کریں گے ایک کولم کے اندر جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے چند تفصیلات آئی ہیں کچھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ معیشت کے حوالے سے ہے آج رات بارہ بجے تک کا ٹائم ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس کا اور وزیر خزانہ عساق دار صاحب نے یہ نویت سنائی ہے کہ جناب رات بارہ بجے تک جو ہے ہم کوئی نہ کوئی بریک تھوھ جو ہے وہ کر لیں گے تو دل تھام کے بیٹھئے آپ کی اور میری قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے رات بارہ بجے سے پہلے پہلے مجھے نہیں پتا ہے یہ وی لوگ آپ کتنے بجے دیکھتے ہیں تو لیٹس سی کہ کیا جو ہے وہ پٹاری میں سے سام کون سا نکلتا ہے جس نے ڈسنا ہے ہمیں جزرہ انتظار کیجئے گا آئی جی خیبر پختنخواہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے جناب اختر حیات گنڈا پور جو ہے وہ نئے آئی جی خیبر پختنخواہ تائنات کر دیا گئے ہیں ایک خبر یہ ہے کامران خان صاحب کے حوالے سے جناب بزرہ خبر کے اوپر آ جائیں کامران خان صاحب نے بیسکلی ایک خبر ٹویٹ کی تھی اور بسکلی کامران خان صاحب نے بیسکلی خبر یہ دی کہ جناب آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں یہ انہوں نے خبر دی بیسکلی وہ برٹن کے دورے یوکے کے دورے کے اوپر ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد جو شرمندگی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس سلسلے میں آئیس پی آر کو جو ہے وہ اپنا بیان جاری کرنا پڑا اور آئیس پی آر نے کہا کہ جی دورہ امریکہ کے متعلق تمام قیاس ارائیہ ہیں یہ بے بنیاد قیاس ارائیہ ہیں اور آرمی چیف جنرل آسمونی برطانیہ کے دورے پر ہیں آرمی چیف کے دورہ امریکہ کے بارے میں قیاس ارائیہ بے بنیاد ہیں آرمی چیف پانت فروری سے دس فروری تک برطانیہ کے دورے پر ہیں آرمی چیف پاک برطانیہ استقام کانفرنس کے سلسلے میں دورہ برطانیہ پر ہیں یہ کانفرنس دونوں ملکوں کے درمیان فالس کی سطح پر تعاون کے لیے ششمہی تقریب ہے پاکستان کی آلاز کری کے عادت دوزار سولہ سے اس تقریب میں شرکت کر رہی ہے تو امریکہ کا دورہ شورہ کوئی نہیں تھا کامران خان صاحب نے ایک جلی خبر جو ہے وہ جاری کی اور اس کے اوپر آئیس پی آر کو اپنا رد عمل دینا پڑا اس کے بعد کامران خان صاحب کو شرمندگی ہوئی اور انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی انہوں نے کہا تو یہ جناب کامران خان صاحب نے اپنی خبر کے اوپر معافی مانگی ساتھی ساتھ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ کامران خان صاحب سینئر انکر پرسن جو انشاءاللہ میں ایک دن بڑے ہو کے بنوں گا میری بڑی پرانی خواہش ہے وہ دنیا میڈیا گروپ کے پریزنٹ ہیں یہ بھی ذہن میں رکھئے گا اور پتہ نہیں کتنے ہزار سٹوریز جو ہیں وہ کر چکے ہیں وہ ہمیشہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ میں نے بہت سی بریک ترو سٹوریز جو ہیں وہ میں نے کی ہیں بریکنگ خبریں میں نے دی ہیں تو یہاں پہ جو ہے ان کو معافی مانگی پڑ گی کیونکہ ملک کے آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے ان کو ایک ایسے ملک میں پہنچا دیا جو جس جگہ پہ وہ ہیں وہاں سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہے لیکن پتہ نہیں مطلب کونسی ایسی سورس ہوگی کامران خان صاحب کی جنہوں نے ان کو اس معافی مانگنے کے اوپر مجبور کر دیا میرا خیال میں آج کے بعد کامران خان صاحب ان سے فون پہ بات نہیں کریں گے اور ان کا نمبر بھی بلوک کر دیں گے مجھے پوری طرح امید ہے اس کے راوہ شباز گل صاحب کے لئے بھی جو ہے وہ آج ایک بڑی ایمبرسنگ سیچویشن پیدا ہوگی لہور ہائی کورٹ کے باہر بیسکلی ہوا کیا کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پہ اسد عمر صاحب اور فواد چودری صاحب جو ہیں پہلے گفتگو کر رہے تھے اچھا عام طور پہ میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ تین چار پانچ سیاستدان جو ہیں وہ میڈیا سے انٹریک کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں جو سب سے سینے رہنما ہوتا ہے وہ سب سے پہلے گفتگو کرتا ہے جو جونئرز ہوتے ہیں وہ بعد میں کرتے ہیں اور نوملی چینلز جو ہیں وہ کٹ بھی جو سب سے سینے رہنما لوٹ میں سے کھڑا ہوتا ہے جو وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے یا سٹارٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے اسی کو کٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہاں پہ جو ہے وہ فواد چودری اور اسد عمر ٹیکنگلی سپیکنگ دونوں ہی جو ہیں وہ شبازگل صاحب سے سینئر تھے اور انہوں نے وہاں پہ گفتگو کا آغاز کیا اور انہوں نے گفتگو کی اور جب وہ گفتگو ہو گئی تو شبازگل صاحب نے جو ہے ایک بالٹی میری بھی پا دے ہو پانی دی بچ تو شبازگل صاحب نے جو ہے جیسے ہی وہاں پہ گفتگو شروع کی تو فواد چودری صاحب نے کہا چلو چلو بس بہت ہو گیا بس چلیں یہاں سے اور شبازگل صاحب اور اسد عمر صاحب وہ سوری فواد چودری اور اسد عمر صاحب شبازگل صاحب کو اکیلہ ہی چھوڑ کے وہ وہاں سے چلے گئے تو شہباز گل صاحب ویسے ہی بڑے دنوں سے جو ہے وہ گلے شک پہ کر رہے ہیں کہ جی مجھے پارٹی کی طرف سے جو ہے مطلب وہ ان کے بیانات سے اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ امپورٹنس نہیں مل رہی یا لوگ ان کو نہیں آ کے پوچھ رہے یا وہ جب اپنے کیسز میں جاتے ہیں تو پارٹی اس طرح ان کو سپورٹ نہیں کرتی اس طرح لگ رہا ہے جیسے شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ کوئی ایسا تابکاری مادہ بن گئے ہیں کہ جس کے قریب جانے سے سارے ہی ڈر رہے ہیں تو وہاں یہ دوبارہ یہ بڑی امپیرسنگ سیچویشن تھی یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا ہے کہ جب وہ ساری گفتگ ہوگی اور انہوں نے جب گفتگ کرنے کی کوئش کی تو فواج چوئی صاحب تے اسو دومر صاحب نکل گئے نہیں ہونا چاہیے تھا میں بار بار کمپیزن کرتا ہوں کہ شہباز گل صاحب آج سے دو سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے جو ہے وہ جب جہو جلال کے ساتھ اور تشریف لاتے تھے انہوں بھی نہیں چھڑنا تھے انہوں بھی نہیں چھڑنا اور اب یہ صورتحال ہے کہ ان کے اپنے کلیگ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے بھی کتر آ رہے ہیں امپیرسنگ سیچویشن اچھا جی اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کا جناب جو درخواست زمانت ان کی نامنظور ہوئی مسترد ہو گئی اس کا تیریری فیصلہ سامنے آ گیا ہے اس میں جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی آصف زداری پر عمران خان کی قتل کی سازج سے مطلق بیان پر مقدمہ درج ہوا ہے شیخ رشید کے مطابق عمران خان کے قتل کی سازج سے مطلق ان کے پاس شواہد موجود ہیں جو شیئر کرنے کے لئے وہ تیار ہیں ہائی کورٹ کے فیصلیں مطابق پولیس کو شیخ رشید کی خلاب مقدمہ درج کرنے سے نہیں روکا گیا تھا شیخ رشید کا بیان بینون ملک بھی نشر ہوا جس سے وہ انکاری نہیں ٹرانسکرپٹ کے مطابق ثابت نہیں ہوتا کہ عمران خان نے شیخ رشید سے کوئی معلومات شیئر کی ہوں شیخ رشید کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ملاقات کی تفصیل دیے بغیر آصف زداری پر اعظام لگایا گیا شیخ رشید ایک طرف کہتے ہیں قتل کی سازج سے مطلق تمام معلومات ہیں لیکن پولیس سے شیئر نہیں کی شیخ رشید کے بیان سے دونوں سیاسی کارکنان میں اشتیال پیدا ہو سکتا ہے شیخ رشید سینے سیاستدان ہے اور ایف آئی آر میں لگائے گئے دفاعات سنجیدہ ہیں شیخ رشید اپنے بیانات کے اثرات سے لاعلم ہے وہ ماضی میں بھی اس طرح کے غیر سنجیدہ بیانات دے چکے ہیں اے جاد صاحب میں بھی پتہ لگیا سانوں تو پہلی پتہ سی جاد صاحب میں بھی پتہ لگیا کہ ماضی میں بھی غیر سنجیدہ بیانات ڈیٹے دینا دیتے ہیں ہم ماسٹر ہیں نا یہ اگلے پندرہ دن بڑے اہم ہیں اگلے دو مہینے میں کٹا کٹی کھل جائے گا اور اس قسم کی بہت سے بیانات دیتے رہے ہیں خیر تو اس کی وجہ سے ان کی درخواد سے زمانت مسترد کی جاتی ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جناب عارف الوی صاحب سے لاہور میں ملاقات ہوئی ہے رہائشگاہ کے اوپر ملاقات ہوئی ہے اب اس کے اندر ظاہری بات ہے اس وقت الیکشن کی ڈیٹے نہیں آ رہی اس کے اوپر جو ہے بتایا گیا ہے کہ بڑی سنجیدگی سے جو ہے وہ آپس میں دونوں کی جو ہے وہ آپس میں گفتگو ہوئی ہے اچھا جی اس کے علاوہ جنگ نے خبر دی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو ترتالیس افراد تھے جن کے اسطیفےوں کے حوالے سے جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے انہوں نے اب اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے اوپر غور و فکر جو ہے وہ شروع کر دیا ہے ذہن میں رکھیے گا کہ راجہ ریاض صاحب اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں تو ترتالیس لوگوں کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے جنہیں رہ گئے ہیں وہ اپنا اپوزیشن لیڈر اب بنا سکتے ہیں اگر تو ظاہری بات ہے یہ اسمبلی میں آ کے دوبارہ اپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ متوقع اپوزیشن لیڈر کے لئے چار نام جو ہیں وہ زیرے غور ہیں جس میں دو مرد ہیں اور دو خواتین بھی ہیں اس میں جو نام آ رہے ہیں طاہر صادق صاحب جنہاں تعلق اٹک سے ہے نصراللہ رضا منعزہ حسن اور نوشین حامد صاحبہ ان کے نام جو ہیں وہ زیرے غور ہیں بطور اپوزیشن لیڈر کے اچھا جی اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ بار نے نوے دن میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اس میں کہا گیا ہے جی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن پنجاب اور کے پی گورننس کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دے سپریم کورٹ حکم دے کہ نوے دن کی آئینی مدد کے اندر انتخابات کا انقاد یقینی بنایا جائے سپریم کورٹ میں درخواست اسلامباد ہائی کورٹ بار کے صدر شعب شاہین صاحب نے دائر کیا یہ شعب شاہین صاحب جو ہیں ان کا پورا ٹلٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے اور یہ اکثر ٹاک شوز کے اندر بھی آکے پی ٹی آئی کی ہی زیادہ تر حمایت جو ہے وہ کرتے ہیں تو یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ آہ درخواست جو ہے وہ سامنے آئی ہے آہ ویسے یہ سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں عابد زبیری صاحب ان کا بھی ٹلٹ کافیہ تک پی ٹی آئی کی طرف ہے تو ان کی جانب سے جو ہے یہ درخواست دائر کی گئی ہے بڑی انٹرسٹنگ آج ایک انٹریکشن ہوئی ہے سپریم کورٹ میں آہ اور اس میں ریمارکس جو ہیں وہ چیف جسس سپریم کورٹ کے سننے سے تعلق رکھتے ہیں نیب ترامیم کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی پیٹیشن ہے اس کیس کی سماعت ہوئی تھی تین رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے چیف جسس نے جو ریمارکس دیئے ہیں اگر میں آپ کے سامنے ان کو بیان کرتا ہوں انہوں نے کہا جی عام انتخابات کا وہ ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے موجودہ حکومت کے قیام کو آٹھ ماہ ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن نے سپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر دوزار بائیس میں عام انتخابات کرانے کو وہ تیار ہوں گے موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نام مکمل رکھا گیا ہے موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے وفاقی حکومت کے وکیل مقدوم علی خان صاحب نے نیعت ترامیم پر عمران خان کا حق دعویٰ نہ ہونے پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت آرٹیکل وانیٹی فور تھری پر محتاط رہے چیف جسس نے کہا کہ موجودہ کیس کے حقائق مختلف ہیں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیعت ترامیم کو چیلنج کیا ہے ملک میں شدید سیاسی تنوار بہران ہے پی ٹی آئی نے پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کی حکمت عملی اپنائی پتہ نہیں کیوں پھر پارلیمنٹ میں واپس آنے کا بھی فیصلہ کر لیا چیف جسس نے کہا کہ درخواست گزار عمران خان کوئی عام شہری نہیں ہے حکومت چھوڑنے کے بعد بھی عمران خان کو عوام کی بڑی پشت پنائی حاصل رہی عدالت بھی قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی عدالت نے از خود نوٹس نہیں لیا بلکہ نیعت ترامیم کے خلاف درخواست آئی ہے عدالت اس سے پہلے بھی ایک بار اپنے فیصلے پر افسوس کا اظہار کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی وزیراعظم آئے تھے جو بہت دیانے دار سمجھے جاتے تھے ایک دیانے دار وزیراعظم کی حکومت اٹھاون ٹو بی کے تحت ختم کی گئی آرٹیکل اٹھاون ٹو بی ریکونین قانون تھا عدالت نے انیس سو ترانوے میں قرار دیا کہ حکومت غلط طریقے سے گئی لیکن اب انتخابات ہی کرائے جائیں انہوں نے کہا کہ اب کہ کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے کہ اسیمبلی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں آہ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا گے جی پی ٹی آئے کے آرڈینس میں ترمیم کر کے نیپ قوانین آہ قانون لائے گیا عمران خان نے صرف حکومت جانے پر نیپ ترامیم چیلنج کی ہیں کیا پتہ عمران خان اندالت میں آ کر کہیں کہ انہوں نے نیپ ترامیم پڑی ہی نہیں ہے اور مزید پھر اس کیس کی سماعت دس فروری تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی تو ایک اپ ڈیٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے آہ مریم نواز صاحبہ نے اپٹ آبات میں جو ہے ورکرس کنونشن سے خطاب کیا آہ اس میں انہوں نے کہا جی امیر مقام نے میاں صاحب سے کہا کہ کی پی کے میں مریم نواز کے بڑے بڑے جلسے کرنے کی اجازت دیں لیکن نواز شریف کا حکم تھا کہ پہلے تنظیمی ورکرس کی بات سنیں آجا چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اس موقع پہ جلسے میں جو ہے وہ نعرے لگائے گئے وزیراعظم نواز شریف تو مریم نواز صاحبہ نے جی انشاءاللہ کہا اب بڑی انبیریسنگ سیچویشن ہے کہ چاچا آپ کے وزیراعظم ہیں نعرے یہاں پہ جو ہے وہ تایا کے نام کے لگ رہے ہیں بہت ساری والد صاحب کے نام پہ لگ رہے ہیں مطلب نواز شریف صاحب کے لئے اور آپ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں خیر انہوں نے کہا جی پاکستان میں جتنے بڑے منصوبے ہیں وہ سب نواز شریف نے شروع کیے بلینٹری سنامی منصوبے میں شاید درختوں نے سلمانی ٹوپیاں پہن لی جو نظر ہی نہیں آتے انہوں نے کہا جو کہتا تھا پشاور کو لاہور بنا دوں گا اس نے لاہور کو بھی پشاور بنا دیا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کیپی کے میں ترقی ہو تو اس کے لئے آپ کو نواز شریف اور مسلمی قنون کی ضرورت ہے نواز شریف اور مسلمی قنون کی ضرورت ہے نواز شریف اور مسلمی قنون طرح دیکھ تو لے کہ کیپی میں مسلمی قنون کا حال کیا ہے آپ کے تتر بطر ہوئی ہوئی ہے ساری پارٹی برا حال ہے آپ کی پارٹی کا خیر پشاور دماغے پر حملے کے وہ ذمہ دار ہیں جن کی دس سال سے یہاں حکومت تھی انہوں نے کہا جی معازنہ کرنا ہے تو معازنہ دوزار بائیس سے دوزار تئیس کا نہیں ہوگا بلکہ شباز شریف کے پنجاب کے دس سال کا یہاں کے دس سال سے معازنہ ہوگا یہ ایک نئی سٹرٹیجی ہے جو میں نے مسلمی قنون کی ریشنٹلی دیکھی ہے وہ کہتے ہیں ساڑھے دس مینے نا تو اسی کمپیر کرو جو ریکارڈ ہمارا دیکھنا نا دوزار اٹھارہ سے پہلے کا دیکھیں یہ ایک نئی سٹرٹیجی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ والا رپورٹ کارڈ تو بہت ہی پیڑا ہے اس کے اندر تو تمام سبجکس کے اندر جو یہاں فیل ہو رہے ہیں یہ اس رپورٹ کارڈ میں پچاسی آپ کی رکنی آپ کی کابینہ ہے پورا ایک فوٹبال گراؤنڈ آپ نے بنا لیا ہے مطلب جتنے لوگ بلکہ فوٹبال گراؤنڈ کے اندر بھی بائیس لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں کرکٹ کے گراؤنڈ میں بھی بائیس لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہماری کابینہ جو ہے وہ پچاسی لوگوں کی کابینہ بن چکے پورا ٹورنمنٹ کرکٹ کاب کروا سکتے ہیں اتنی بڑی کابینہ بن گئی تو اس وجہ سے یہ دس مہینے جو ہیں وہ یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے کہ اس آگدار صاحب نے دو سو سے نیچے ڈالر لے کر آنا تھا تو ماشاءاللہ دو سو پچاسی تک انہوں نے ڈالر پچا دیا یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے کہ مہنگائی کی ویسے آج کیا صورتحال ہے مہنگائی آپ کی پچیس تیس پرسنٹ سے بھی اوپر جا چکی ہے وہ یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ آپ نظریں جو ہیں دوزار اٹھارہ سے پہلے کے اوپر رکھیں ابھی کی بات نہ کریں خیر تو مریعہ بنواز صاحبہ کا جو ہے وہ جو بیان تھا اس کے بعد عمران خان صاحب کو برا بلا انہوں نے کہا کہ جی اس نے جو ہے وہ عدالت جانے کے لئے جو ہے ان کو جب بلاتے ہیں تو پلاسٹر انہوں نے ٹانگ کے اوپر چڑھایا ہے اور یہ چار مہینے سے ٹانگ سے پلاسٹر نہیں نہیں اتر رہا جلسہ کرنے کے لئے پنڈی چلے جاتے ہیں لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوتے ہیں تو یہ لبے لباب جو ہے وہ باتوں کا یہی تھا اچھا جی جاوے چودری صاحب نے ایک کولم لکھا ہے اور کچھ انسائٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں جنرل باجوا اور عمران خان صاحب کے درمیان میں نے اس سے پہلے ایک ویلوگ کیا تھا کچھ حد تک چیزیں اس کے اندر میں نے اس کا ذکر کیا تھا جو میرے پاس انفورمیشن آئی تھی جوے چوئی صاحب نے کچھ مزید انفورمیشن بھی جو ہے وہ شیئر کی ہے میں کولم بڑھنا شروع کرتا ہوں کافیے تک آپ کو اس میں آئیڈیا ہو جائے گا انہوں نے کہا یہ اٹھارہ اگلز دوزار بائیس کی شام تھی صدر آرے فلوی کی صاحب زادی نے رات آٹھ بجے اپنی چند سہیلیوں کو کھانے پر ایوانِ صدر بلا رکھا تھا لیکن پھر سوہ سات بجے فون آیا اور صدر پرائیوٹ کار میں صرف ملٹری سیکٹری کے ساتھ ایوانِ صدر سے نکل گئے ان کے ساتھ پروٹیکال اور سیکیورٹی کی کوئی گاڑی نہیں تھی اس رات آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے طویل تاتل کے بعد ان کی پہلی ملاقات ہوئی صدر آرے فلوی کی خواہش تھی آرمی چیف عمران خان سے ملاقات کریں تاکہ دوریاں ختم ہو جائیں جنرل باجوا آج بھی مانتے ہیں صدر آرے فلوی نے پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کی یہ عمران خان فوج اور ملک تینوں کے لئے فکر مند تھے لیکن عمران خان نے ان کے اخلاص کو وقت نہیں دی اور یوں مسائل بڑھتے چلے گئے صدر اگلی صبح انیس اگرس کو فیملی کے ساتھ کراچی چلے گئے لیکن پھر اسی سپہر انہیں فون کیا گیا اور یہ فوری طور پر واپس آگئے یہ نور خان ایرنگ بیس پر اترے اور انہیں پرائیوٹ کار میں پروٹکال سیکیورٹی کے بغیر آرمی چیف ہاؤس لے جائے گیا اور یہ رات ڈیڑھ بجے تک وہاں پہ رہے صدر نے اس رات کھانا بھی جنرل کمر جاوید باجوا کے ساتھ کھایا یہ اگلی صبح بیس اگرس کو دوبارہ کراچی چلے گئے انہیں تیسرا فون کراچی میں آیا اور بائیس اگرس گئی تھی اور کھانا بھی مہمانوں کے آنے سے پہلے لگا دیا گیا ہوگا اچھا بذر تھنڈا ہو چکا ہوگا خیر اور اس میں بھی یہ خیال رکھا گیا تھا کہ کسی کو کسی سے کھانے کی کوئی چیز نہ مانگنی پڑے اور کسی کو کوئی چیز اٹھانے کے لیے کرسی سے بھی نہ اٹھنا پڑے عمران خان پونے آٹھ پجے شبلی فراز کے ساتھ ایوان صدر میں صدر کی رہائشگہ پہنچ گئے جبکہ جنرل باجوا میجر جنرل محمد عرفان کے ساتھ آٹھ پجے پہنچے شبلی فراز اور جنرل عرفان ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے یہ ملاقات میں شریک نہیں ہوئے ملاقات میں تالیس منٹ کی تھی اور یہ بری طرح ناکام ہو گئی جنرل باجوا نے عمران خان سے پوچھا آپ مجھے میر صادق اور میر جعفر سمجھتے ہیں آپ پھر مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے عمران خان کا جواب تھا میں آپ کو نہیں نواز شریف اور شباز شریف کو میر صادق اور میر جعفر کہتا ہوں عمران خان کا مطالبہ تھا آپ ایمکی ایم کو واپس لے لیں حکومت گر جائے گی جنرل باجوا کا جواب تھا میں ایمکی ایم کو نکالنے والا کون ہوتا ہوں اور فرض کریں کہ اگر ایمکی ایم نکل بھی جائے تو بھی پارلمنٹ میں آپ نہیں ہیں پی ڈی ایم میجورٹی کی بنیاد پر دوبارہ حکومت بنا لے گی لہذا اس ایکسسائز اس کا کیا فائدہ ہوگا ملک منزید تباہ ہو جائے گا مگر عمران خان کا اسرار تھا آپ حکومت توڑ دیں یہ لوگ الیکشن پر مجبور ہو جائیں گے جنرل باجوا نے انکار کر دیا تھا ان کا کہنا تھا ملک انارکی کا شکار ہو جائے گا اور کوئی صحیح الدماغ شخص یہ نہیں چاہے گا یوں میٹنگ میں ڈیڈ لوک آ گیا اور عمران خان کھانا کھائے بغیر ایوان صدر سے چلے گئے عمران خان کھانا کھائے بغیر اگر کہیں سے چلے جائے نا یہ بہت بڑی خبر ہے یہ بہت بڑی خبر ہے آپ کے سوچ سے وائر آئے یہ آچھا جی بلکہ میرا خیال میں تو ہمارے اس ویلوک کے ہیڈ لائن ہی یہ ہونی چاہیے جنرل باجوا بھی تھوڑی دیر بعد ہے وانے صدر سے رخصت ہو گئے صدر آخر میں بہت مایوس تھے صدر کے سافتے میٹنگ کے بعد جہاں جہاں جنرل باجوا اور جنرل فان بیٹھے تھے ان جگوں کا تفصیل سے جائزہ لیا ان کو خدشہ تھا یہ لوگ کہیں کوئی بگنگ ڈیوائیس نہ لگا گئے ہوں یہ حرکت بعد ازاں رپورٹ ہو گئی اور فوج نے اس پر ٹھیک تھاک مائنڈ کیا تین اور آٹھ ستمبر کو یہ ایک سائز دوبارہ دھو رہے گئی صدر پرائیوٹ کار میں ایوانے صدر سے نکلے اور ان کی اسلامباد اور راولپنڈ میں دو ملاقاتیں ہوئی اور عمران خان کی جنرل باجوا سے دوسری ملاقات ستمبر میں ہوئی جنرل باجوا صدر سے ہر ملاقات کے دوران صرف ایک ہی بات کرتے تھے آپ عمران خان اور میاں شباہ شریف کو اکٹھا بٹھا دیں تمام سیاسی مسائل کا حل صرف ان کی ملاقات سے نکلے گا صدر نے سر توڑ کوشش کی لیکن عمران خان نہیں مانے جنرل باجوا سے عمران خان کی دوسری ملاقات بھی ناکام ہو گئی تاہم عمران خان پی ٹی آئے اور مسلمی نون کی سیکنڈ تیر لیڈرشپ میں ملاقات کے لیے راضی ہو گئے اور یوں عیاض صادق اور خواجہ ساد رفیقی اسد کیسر اور پرویس کٹک کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئیں ان ملاقاتوں میں بعد ازاں اور لوگ بھی شامل ہو گئے اور یہ فارمولا تہہ ہو گیا دسمبر میں حکومت مصطفی ہو جائے گی میاں نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور یہ واپس آئیں گے چھے ماہ کی کیٹے کر حکومت بنے گی الیکشن جون میں ہوں گے سکندر سلطان راجہ الیکشن کمیشنر رہیں گے اور جنرل باجوہ الیکشن کے بعد ریٹائر ہوں گے یہ فارمولا ون ون سچویشن تھی میاں نواز شریف کے کیس ختم ہو رہے تھے عمران خان کو الیکشن مل رہے تھے الیکشن کمیشنر کی عزت بحال ہو رہی تھی اور جنرل باجوہ کو آٹھ ماہ ایکسٹینشن دی جا رہی تھی لیکن اس دوران میاں نواز شریف اور جنرل باجوہ کے مشتد کا دوست شجاعت عظیم نے اپنی شوانہ محفل میں اس فارمولے کا ذکر کر دیا یہ بات نکلی اور مختلف حلقوں میں ڈسکس ہونے لگی یہ جنرل باجوہ کے کان تک پہنچی تو انہوں نے ملک محمد احمد خان کو فون کیا ملک محمد احمد اس وقت ہیترو ائرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے جنرل باجوہ نے ان سے کہا میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا میں انتیس نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں میں اس فارمولے میں نہیں ہوں میاں نواز شریف نے بھی بعد ازا یہ فارمولہ مسترد کر دیا ان کا کہنا تھا میری عزت بحال ہونی چاہیے میں کسی لیند ان کے ساتھ ملک واپس نہیں جانا چاہتا دوسری طرح امران خان کے ساتھیوں نے بھی انہیں سمجھایا آپ نے اگر میاں نواز شریف کو رہائیت دے دی تو آپ پر اینا رو کا الزام لگ جائے گا اور یوں یہ فارمولہ اور ایوان صدر کی دونوں ملاقاتیں ناکام ہو گئیں میں نے جنرل باجہ سے پوچھا کیا آپ نے امران خان کو قومی اسمبلی سے مصطافی ہونے سے رکا تھا یہ بولے یہ درست ہے میں نے ادم اعتماد کے بعد امران خان کو میسج کیا تھا پرائم منسٹر آپ صرف ایک میچ ہارے ہیں سیریز ابھی باقی ہے آپ اور حکومت میں صرف دو ووٹوں کا فرق ہے آپ قومی اسمبلی سے اسلیفے دینے کی غلطی نہ کریں یہ غلطی بنگلہ دیش میں خالدہ زیانے کی تھی حسینہ واجد نے اس کی پوری پارٹی تباہ کر دی تھی آپ اسمبلی میں رہیں آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا امران خان نے میرا میسج پڑھا لیکن جواب نہیں دیا اور یوں میرا ان سے رابطہ ختم ہو گیا اس میں میں اور ایڈ کر دیتا ہوں خبر اس میں نہیں لکھا گا ایک موقع کے اوپر امران خان صاحب نے جنرل باجہ کا نمبر بھی بلوک کر دیا تھا یہ بھی میں آپ کو بناہ دوں اس کے بعد ان سے اگست اور ستمبر میں دو ملاقاتیں ہوئی میں نے پوچھا آپ نے امران خان کی حکومت کیوں گرائی جنرل باجہ کا جواب تھا ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی ہمارا جنو صرف یہ تھا ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں امران خان چاہتے تھے ہم آگے بڑھ کے ان کی حکومت بچائیں میں نے پوچھا آپ یہ کر دیتے آپ اس سے پہلے بھی تو یہ کرتے آئے تھے جنرل باجہ کا جواب تھا میں اگر فائدہ دیکھتا تو یہ میرے لئے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا اور عزت کے ساتھ عمران خان سے فیور لے کر ریٹائر ہو جاتا لیکن میں نے ملک کے لئے اپنے امیج کی قربانی دے دی میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا میں نے پوچھا یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا ان کا جواب تھا ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لئے خطرناک ہیں یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا میں نے پوچھا مثلا یہ بولے مثلا وزیراعظم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں اس کے بعد انہوں نے سینسر کیا وے ڈاٹ 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 لکھاوا ہے کہہ دیا کوئی گالی ہے بیسیکلی جو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اسوسیٹ کریں کہ عمران خان صاحب نے اس وقت کوئی گالی دی ان کے اپنے وزیر نے یہ بات اچھا ویسے بائیدہ میں مجھے اس گالی کا پتا ہے لیکن میں لے نہیں سکتا ان کے اپنے وزیر نے یہ بات لفظ بلفظ سعودی سفیر کو بتا دی اور سفیر مختلف لوگوں سے ان پنجابی الفاظ کا ترجمہ کرانے لگا مثلا ہم انہیں شوقت ترین کو وزیر خزانہ بنانے سے روکتے رہے اچھا یہ بائیدہوئے یہ کابینہ سے جس بندے کے ذریعے یہ خبر نکلی تھی نا کہتے ہیں ریومر ہے کہ محمد بن سلمان کا نمبر ان کے سپیڈ ڈائل کے اوپر ہے جس بندے نے ایکچولی یہ خبر لیگ کی تھی اچھا تو شوقت ترین صاحب کے بارے میں پھر بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا میں نے وزیراعظم سے کہا سر یہ اپنا بینک نہیں چلا سکا یہ اکانومی کا بھٹا بھٹا دے گا لیکن یہ نہ مانے شوقت ترین کے خلاف نیاب میں آٹھ ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا وزیراعظم نے الٹا ہم سے یہ کہہ دیا آپ یہ کیس ختم کرائیں ہم ایفی ٹی ایف اور آئی ایم ایف میں پھسے ہوئے تھے لہٰذا ہم مجبور ہو گئے اور یوں جنرل فیض نے شوقت ترین کے نیاب سے کیسز ختم کرائے مثلا مجھے ایک شام گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر کا فون آیا وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا شوقت ترین نے ایکانومی کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دیا ہے ڈالر کے ریزرف تیزی سے نیچے آ رہے ہیں ہمیں آپ کی انٹرونشن چاہیے یوں ہم وزیراعظم کے پاس جانے پر مجبور ہو گئے ان کا کہنا تھا یہ تو اچھی بات ہے ٹیکس ریوی نیو بڑھڑا ہے میں نے کہا سیر آپ ڈالر باہر بجبا کر روپے جمع کر رہے ہیں ملک اس طرح نہیں چل سکے گا آپ شوقت ترین کو روکے ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے رضا باکر نے تائید کی وزیراعظم نے ہم ہی بھر لی لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا میٹنگ کے بعد اصل عمر نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم غلط سائٹ پر چل پڑے ہیں آپ نے جو کام ہمیں آج بتائے ہیں یہ ہمیں گزرے وے کل میں کر لینے چاہیے تھے آپ اصل عمر سے پوچھ لیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یہ ساری ریٹیل جو ہے اس میں شیئر کی گئی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ